اس ویڈیو میں ہم کننروں کے بارے میں ایسے رازوں کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی پیرو تلے سے زمین کھسکا دیں گے آئیے جانتے ہیں کننروں کی یہ ہے رہس سمائی راز جی ہاں دوستو ان سے جڑی ایک قطعہ کے انصار آج تک وہ ایک ایسی پرمپرہ نبھا رہے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کننر کا اشروات مل جائے اس کی قسمت رات رات چمک جاتی ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کے کچھ انسنے اور چونکانے والے راز جو آپ کو شاید ہی پتہ ہوں گے نمبر ایک جی دراصل کننروں کی پرمپرائیں ہندو دھرم کے جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن ان کے گرو مسلم ہیں جی ہاں آپ سبی نے دیکھا ہی ہوگا کہ کننر ہندو دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں لیکن جب بات ان کے گرو کی آتی ہے تو وہیں مسلم ہو جاتے ہیں نمبر دو جس طرح عام لوگ اپنے گھر میں بچے کے آنے پر جشن دھوم دھام سے مناتے ہیں ویسے ہی کننر کے سماج میں بھی ہوتا ہے جی ہاں دراصل بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کننر اپنے خیمے میں آنے والی اپنی نئی ساتھیوں کا سواگت بہت بڑا جشن منا کر کرتے ہیں کیول اتنے ہی نہیں وہے اسے سجاتے بھی ہیں اور اس کے آنے کی خوشی مناتے ہیں نمبر تین شادی سبی کے لیے خاص ہوتی ہے پھر وہ کسی کی بھی ہو وہیں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ کننروں کی شادی نہیں ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے جی ہاں دراصل کننروں کی شادی تو ہوتی ہے لیکن بلکل انوکھی اور الگ اور ان کی شادی ایک سال میں کیول ایک دن کے لیے ہوتی ہے جہاں دراصل کنر کی شادی ان کے بھگوان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے بھگوان کا نام اراون ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کنر کا جیون کوئی پسند نہیں کرے گا پھر بلے ہی وہ کنر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہیں اپنے مزاج سے حسمک اور خوش ہی نظر آتے ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو سچ تو یہ ہے کہ کنر اپنے جنب سے خوش نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے پورے جیون میں یہی دعا مانگتے ہیں کہ وہیں اگلے جنب میں کبھی غلطی سے بھی کنر نہ بنے نمبر پانچ دنیا بھر میں کئی لوگ ہیں جو اپنا گرو بناتے ہیں اور گرو دیکھشا لیتے ہیں وہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کنر کے بھی گرو ہوتے ہیں کیول اتنا ہی نہیں کنر کے گرو کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ آخر اس کنر کی موت کب ہونے والی ہے لوگ کہتے ہیں دنیا بھر میں پورش میں کافی بل ہوتا ہے لیکن پورش کی جتنا ہی بل ایک کنر میں بھی ہوتا ہے اور کنر نے اتحاس کے سمیے میں جنگ لڑی ہیں اور جیت بھی حاصل کی ہیں کیول اتنا ہی نہیں بلکہ کنر کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں کبھی کسی کے یہاں ماتم میں نہیں جاتے ہیں بلکہ وہیں ہمیشہ خوشی میں شامل ہونے جاتے ہیں کنروں کے انتیم سنسکار کو لے کر بھی کئی رہیسے ہیں جو چوکانے والے ہیں کہا جاتا ہے کنروں کا انتیم سنسکار غیر کنروں سے چھپا کر کرتے ہیں جی ہاں دراصل ایسی ماننیت ہے کہ اگر کسی کنر کے انتیم سنسکار کو عام انسان دیکھ لے تو مرنے والا پھر سے کنر بن کر واپس جنب لے کر لوٹتا ہے کنر کے شب کو جلاتے نہیں ہیں بلکہ ان کے شب کو دفناتے ہیں کنر کے انتیم سنسکار سے پہلے اس کے شب کو جوتے چپلوں سے پیٹا جاتا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ اس سے اس کے اس جنب کے کیے سارے پاپوں کا پرائس چیت ہو جاتا ہے کیول اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے سمودائے میں کسی کنر کی موت ہونے کے بعد کنر اگلے ایک ہفتے تک کھانا دیکھتے بھی نہیں ہیں دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش ویدیش سے جوڑی انہیں قبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنے والا